دوستو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مہج رام نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے اندر بھی کچھ دم ہونا چاہیے اور یہ بات ثابت کی ہے سونی ٹی وی پر چل رہے شرمد رامائن نامک دھاراوائک نے اب آخر اس میں ایسا کیا آ گیا جو 1987 میں بنے راماند ساغر کی رامائن میں نہیں تھا ایسا کیا اس کے اندر جڑ گیا ہے یا پھر کم ہو گیا ہے کہ لوگ جہاں اس راماند ساغر کی رامائن میں جو سیتا بنی تھی سیتا ماتا بنی تھی دیپی کا چکھ لیا انہیں دیکھ کر کے نتمستق ہوا جاتے تھے پاؤں میں شیز جھکاتے تھے سیتا ماتا کہہ بلاتے تھے اور عرون گوویل جی نے تو بہت بار کہا ہے کبھی ائرپورٹ پہ نہ جانے کبھی کہاں 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 کہ لوگ ان کے پاؤں چھوا کرتے تھے انہیں سری رام ہی سمجھا کرتے تھے حالکہ جانتے ہیں کہ دھاراوائک تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کردار ایسا جیا لیکن کیا یہ بات کردار کی تھی یا پھر کچھ اور بھی تھی اس میں دوستوں بات کچھ اور بھی تھی جو بات آج کھوتے جا رہی ہیں سونی ٹی وی والے اور رامائن میں نہ جانے کیا کیا ڈال رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ رامائن ہے کیا ایسا ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی بھگوان شیر رام پیدا ہوئے ان کے تین بھائی اور بھی تھے چاروں بھائیوں کا بیواہ ہو جاتا ہے اور بیواہ کے کچھ سمیں بعد سب سے بڑے بھائی یعنی کی پربوشیر رام کو آیودیا سے نروازت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں بھگوان رام پتنی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ میں جنگل میں رہتے ہیں لنکا کا راجہ رامن ماتا سیتا کا ابھرن کر لیتا ہے اس کے بعد میں بھگوان شیر رام ماتا سیتا کو بچاتے ہیں سرکشت وہاں سے کلکر کے آتے ہیں رامن کا ودھ کرتے ہیں بیویشن کو لنکا کا راجہ بناتے ہیں لیکن دوستوں یہ سب یہاں بھی دکھایا جا رہا ہے مگر اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ بھاو کھو گئی ہیں اور جو سوچ ہے وہ لگ رہا ہے کہ بدل چکی ہے کیونکہ دھارا واہک آج کوئی سوچنا دینے کا سازن نہیں رہا ہے صرف اور صرف منورنجن ہے منورنجن کیسا بھی ہو اس سے آپ کی آمدنی ہونی چاہیے یہ مقصد رہ گیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ مقصد بھی یہاں نظر نہیں آتا کیونکہ ٹی آر پی گر رہی ہے لوگ اسے دیکھنا نہیں چاہتے انہیں پاؤں چھونے کا من نہیں کرتا وہ کردار جو آج شریف رامین میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ انہیں گصہ آتا ہے کہ کیسے ہی کیسے ابھینے کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا پہلی بات تو دوستوں یہ آرم سے ہی دکھا رہے ہیں کہ ناری کے پرتی مطلب کیا بھاو تھے اس دور کے لوگوں کے چاہے وہ انسانوں کی بات ہو یا پھر وہ دیوتاؤں کی بات ہو وانروں سے سمبندت ہو یا پھر راکششوں سے اور راکشش تو خیر ہیں ہی جب راکشش پرپرتی کے تو پھر مگر یہاں پر ہر کسی نے ناری کو صرف بھوگ کے لیے ہی پرستود کیا ہے کہ ناری کو صرف بھوگنا چاہیے رشتوں کی مریادہ نہیں ہے جبکہ وہ دور وہ تھا جب جیسا کی اس میں بھرت نے کہا لکشمن نے کہا ہر کوئی کہہ رہا ہے اس لئے یہ تین بھائی کہہ رہے ہیں واقعی الگ ایسا کہیں کچھ نہیں دکھائی دیا کہ بھاوی ماں ہوتی ہے کہ پرائیس تری کے پرتی کیسے بھاو ہونے چاہیے نہیں بالی اور سگری میں تو اتنا الگ گند مچا رکھا ہے تم بیواہ کرنا چاہتے ہو تم یہ تم وہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ چیزیں تو آج بھی نہیں ہیں آج بھی مانو سماج کے اندر بہت اچھے انسان ہیں جو کی رشتوں کی قدر کرتے ہیں بھاوی کو ماں بھائی کو پتا کا درجہ دیتے ہیں اور وہ تو وہ دور تھا جب کلیوک کی چھایا بھی آس پاس نہیں پڑی تھی خیر شو میں بہت غلط دکھایا گیا یہ بھی غلط دکھایا گیا کہ بھاوان شریر رام کی مورت بنا لیتے ہیں پربو کے پرم بھکت ہنمان کیا سمبھاؤ تھا جب دیکھا ہی نہیں تھا پتا نہیں آج تک کبھی سنا نہیں تھا کہ انہوں نے مورت بنا لی سی پہلے ہی پتھر کاٹ کاٹ کے مورت بناتے رہتے اور لوگ انہیں باورا کہتے کہ بہتا نہیں تو کیا کرتا رہتا ہے یہ بھی دکھایا گیا کہ اڑ کر کے جاتے ہیں بھاوان شریر رام اور ان کو یا لکشمن کو بیٹھا کے اپنے کندوں پر اور سگریر تک لے کر جاتے ہیں اب اگر اڑنا جانتے تھے تو پھر آگے جو ہم شاید اس میں بھی دیکھیں کہ انہیں یاد دلایا گیا کہ آپ اڑ بھی سکتے ہیں تو سمندر جو ساگر ہے اس کو اڑ کر کے پار کر لیجئے اور ماتا سیتہ کی کھول کیجئے پتا کیجئے کہاں ہے کیسی ہیں تو انہیں کیوں آپ شکتہ پڑی تھی بھلا پھر وہ یاد دلانے کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا خیر اب بات جو ماتا سیتہ کے بارے میں دکھا رہے ہیں پھر یہاں پر کون سی رامائنٹ پڑ رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا چل رہا دشاہ کیا ہے اور کس دشاہ میں جانا تھا کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا اب بس یہ تھا کہ جو انیس سو ستاسی کی رامانند ساگر کے رامائنٹ تھی جنہوں نے وہ دیکھی ہے تو وہ اس رامائنٹ کو دیکھنا قطعی بسن نہیں کرتے صرف غصہ آتا ہے درامائنٹ میں آخر چل کیا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اتنا دکھاتے ہیں ڈراما کہ ماتا سیتہ آرام سے گھوم رہی ہیں لنکا میں جبکہ وہ جو اشوک واتی کا تھی وہیں رہی ہے اور مگر یہاں تو دکھاتے ہیں کہ واض ویواد بھی ہوتا ہے شاسترارت بھی ہوتا ہے رامان کے ساتھ میں چلو نربھیک ہوں گی ماتا سیتہ مانا ہم نے ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ شیر رام کی پتنی ہے اور خود بھی جب بالپن میں ہی شیف دھنوش کو اٹھا سکتی تھی تو بھلا مطلب کی مطلب بہت طاقت بھی رہی ہوگی دھن کی بھی من کی بھی حاتمہ کی بھی مگر کیا رامان کی اتنا کہنے سے کہ آپ تو ایک راج گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں اور راج گھرانے میں آپ کی شادی ہوئی ہے آپ رانی ہیں تو اس ناتے آپ کو میں ایک راجہ ہوں اور میں آپ کو نیمندرن دیتا ہوں آئیے میری لنکا میں اور وہ دیکھنے چلی جاتی ہیں وہ کہتے بھوے تو دکھاؤں گا وہ دیکھنے چلی جاتی ہیں یہ سمبھم نہیں لگتا ہوا بھی نہیں ہوگا مگر نہ جانے انہوں نے کہاں سے ایسا پڑھا ہے کہ یہ ایسا دکھا رہی ہیں اور ترخ سنگت تو لگتا نہیں کہ ہم آدھیاتمک ہو کر دیکھیں تو پھر تو بلکل بھی نہیں لگتا لیکن ویسے دیکھیں عام مان کے رامان کو تب بھی نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا ڈر نہیں ہونا چاہیے ماتا سیدہ کے چہرے پر نہ من میں نہ بھاووں پر لیکن وہ یوں اس سے شاسترات کرنی جائیں گی وہ اپنے جو گرنت ہیں ان میں آگ لگا دے گا اور بار بار کبھی بھویتہ دکھائے گا تو کبھی شاسترات کے لیے لنکا میں بلائے گا محل میں بلائے گا اور ماتا سلی جائیں گی سمبھم نہیں ہے جو آنا نہیں چاہتی تھی اسے ساتھ میں اب اس ساتھ میں کھلے میں یوں کیسے گھوم سکتی ہیں مطلب ہی نہیں ہے مگر دکھا رہی ہیں تو لگتا نہیں کہ یہ صرف مطلب کہ اب تو ہسٹری کچھ رہی ہوگی ایسی صرف ڈرامیٹک ہو گیا ہے مگر پھر بھی چاہے جس میں سیتہ ماتا بنی ہے پراجی بنسل یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دھیر ہے جو راون بنے ہوئے ہیں ان کا ہنکار ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی تھی شروعات میں ایکٹنگ بہت اچھی تھی مگر اب اب تو بس گصہ ہی آتا ہے اس کو دیکھ کر کے دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا سچ کہیں تو ہاں پہلے بڑا اچھا تھا بہت اچھا لگتا تھا اور جو کاسٹ ہے بڑے اچھی لگا کرتی تھی واقعی میں جو بھوانشری رام کا کردار نبھا رہے ہیں یا ماتشیتہ کا ایک پل لگنے لگا تھا کہ ہاں واقعی میں بہت دیویتہ ان کے اندر نظر آنے لگی تھی مگر اب دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ دوستو یہ حقیقت اور نیتکتہ سے بہت دور لگتا ہے اور کیا واقعی میں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے لگتا ہے تو بتائیے گا اور